نورہ بیل اول کا دن آئے اور اب جب امام دو مہینے اور آٹھ دن بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کلکولیک کریں تو تین مہینے تین مہینے جس گھر میں رہے تو روز آنا نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جتنے آنے والے آنا چاہیں آکے امام کے بعد بیٹھیں پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے جسترخان بھی چھائیا جاتا ہے اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا اور کیوں کہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں بلکہ آغاز وہی کریں کہ خود امام بھی تشریف فرما نورہ بیل اول 67 حجرہ دی کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا جسترخان بچھا ہوا ہے ناشتہ شروع ہو چکا اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے دوسرے ہاتھ میں تھیلی آگے بھر کے چوتھے امام کے قریب گئے پرزند رسول میں مختار کا قاسل یہ خط بھی مختار نے بھیجوایا یہ تھیلی بھی مختار نے بھیجوایا خط کھول کے پڑھا گیا لکھا تھا کہ امام باد اے میرے آقا اور مولا جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا اور یہ پانچ کٹے وے سر آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں وہ تھیلی کھولی ابن زیاد کا سر عمر سات کا سر شمر کا سر ابن نمیر کا سر خولیہ حرمولہ کا سر یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے مگر اس کسرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں کجیب جملہ کا شکرا للہ شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کوئی سندہ سے پورا کیا جب امام اٹھے سجدے سارے مجمعنے کا مولای کونسی دعا کا حوالہ دیا کہا جب میرے بابا کا تکاثر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا وہ ملون ناشتے میں لگا دیا اور ایک حقارت و ذلت کی انداد میں اس نے کہا رکھ دو انسانوں کو ایک طرف اہلے مجھے ناشتہ کرنے دے اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی پرور دیکھا رہا اس ظالم کا کتا و سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں اور اس انداد سے خدا نے میری دعا قبول کی امام اٹھے کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو ناشتہ بھی کرو یہ کہے کہ امام اٹھے اہلِ حرم کے پاس گئے کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے نئے کپڑے کا حکم دیا بالوں میں تیل نہیں ڈالا تیل کا حکم دیا کنگی نہیں کیے کنگی کا حکم دیا چھولا روشن نہیں ہوتا حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکھائے جائیں جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو منایا نوربیلہ باہر آئے اب باہر آکے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ کہتے جا رہے ہیں اب وہاں پہ اثر یہ جملہ تھا کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے اس لیے میں دس منت کی تقرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اب یہ جملہ ہے امام کے پاس روز آنا روز آنا امام کے پاس ناشتے کے اس کتام پر ایک سوٹ دش یا ایک ڈیزرڈ لاکے رکھی جاتی تھی امام کی طرف اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزہدار ہوتی کس طرح وہ بنا جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسپی کسی کو نہیں بتا عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی بھائی اس کی ریسپی کیا ذرا جلدی سے زبیدہ آپ کا بتا دی جا ہم کو لشنا ہے یہ پتہ نہیں کون سی آپ کا ہے مجھے تو لوگوں نے بتایا ہوں گی کوئی آپ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چاہتے ہیں کہ عورتوں کا involvement نہیں ہے مردوں وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں ماندے وہ ناپک ہے خالی وہ صبح دش کھانے کے لیے خالی اس کے لیے جو ہمارے ہاں تبرک کا بھی یہ کنسپ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بیٹھاؤ پیغام امام پہنچاؤ ہے یہ تصور لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تو خیر ان کو باقی معاملات سے اتنا انترست نہیں تھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں اب آتی ہے وہ دیزرٹ اب آتی ہے وہ سویٹ دش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر گئے امام وہ کٹے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کسی نے کہا کہ فرزن جے رسول بہت دیر ہو گئی ہے ناشتہ ختم گئے گیپس آ گیا وہ سویٹ اب تک نہیں آئی یہ جملہ امام کا میں بتایا امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملعین کے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا اس کا دل اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا تو اس کے بعد پھر کسی بیزارڈ کی پھر کسی سویٹ دش کی اس کو ضرورت نہیں اتنی خوشی ہونی چاہیے نوربیل اول کو اور ایسا مزہ کہ اس کے آگے ہر بیزارڈ ہر سویٹ دش تمام حلوے تمام مکھائیاں بلکل بیکار یہ مزہ تو میں بھی لے سکتا ہوں کیا مطلب میں ڈائیبیٹک پیشنٹ تو اور تھی سینئر قسم کا سینئر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو پہتیس سالو گئے میری ڈائیبیٹک کو باقی تو کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکتا خالی گلاب جامن زور سے ریکھتا ہوں اور حسرت کی آنسو بہتا ہوں لیکن یہ والا مزہ ہو مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنامے میں مکھی یہ بھی ابھی آدھا مزہ ہے اصلی مزہ تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی و وارد ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام دیا دو باتیں یاد رکھئے گا دو بات پہلی بات مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے یہ مومن کی انفرادی ذمہ داری ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مضلوم من فقط جعلنا لے ولی یہی سلطانہ جو مضلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا کہ ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا لیکن فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے یہی وجہ کہ زیارتِ وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ساراللہ منہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چہتر پر جملہ نکل جانا ہے کہ یہ زیارت سے اس کا ترجمہ کیا ہمارا سلام و آپ پر آپ کے خون کا بدلہ بھی وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے کیونکہ وہ حسین کے ولی و وارث ہیں دوسری بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات یزید عمر صاحب ابن زیاد خولی خرم اللہ کیا کربلا کے واقعے کی یہ لوگ ذمہ دار یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آئے کربلا میں تو ہر کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ پیچھے چھپے بھی ہاتھ اور اس کے لئے آپ دو جملے میرے اور سنیں علامہ مجلسی نے لکھا ہے لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا خوتل الحسین و بسقیفہ لاب کربلا حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا اور کئی زیارتوں نے ایک لرز آیا جس میں زیارت آشورہ بھی ہے کہ ان سب پر لانت ہو اور اس پر بھی لانت ہو ان پر بھی لانت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اختیار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہلِ بیعت کے خلاف جنگ کریں ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لانت ہو ان کے لئے میدان ہموار کرنے والوں پر بھی لانت ہو معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا کسی نے اس کو چالیس سال شام کے صوبے کا گورنر منا کے رکھا ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم اب وی آئی پی میں کچھیں ہیں لے کر رہے ہیں آپ گھنتے رہیے گا تو مسئلہ یہ ہے ان سے وہ انتقام باقی ہے نا وہ انتقام مختار نہیں نہیں سکتے ہیں مختار تو ان سے انتقام لیں گے جو اس وقت زندہ یزید بھی مختار سے پہلے واسلے جہنم ہوا تھا مختار یزید کو نہیں انتقام نہیں لے پاس ہاں ایک امام برحق پردہ خیبت وہ جب ظاہر ہوگا تو مرنے والے بھی زندہ کیا جائیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلہ علوں گے اور دین بھی عمل کریں گے اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ہم آئیں گے اور ان کی مجھ سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں امام منتظر ہے منتظر ہے انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مجھد سے ہم اپنا جیاد کریں گے تو ہم ان کا انتظار کر رہے وہ ہمارا انتظار کر رہے اب یہاں پہ برابری کا رشتہ تو ہی نہیں جیسے دو بھائیوں کا برابری کر رہے ہیں امام کا انتظار براق ہے ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا بہت ایسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے نہیں یہی غلطی کوپے والوں نے کی تھی دیکھیں پورا یا میزا کا خلاص کہ امام کو بھلایا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا ابن زیاد جب آیا تھا نا کوپے والے سمجھے امام آگا ابن زیاد چہرے پر نقاب ڈال کے آیا تھا عرب میں ڈیزرڈ میں ٹریملنگ میں چہرے پر نقاب ڈالا جاتا کوپے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط بکے آقا حسین کو یہ حسین آگا جاہل حسین جاہل حسین جاہل سیدنا آواد رکھ گئی سب لوگ گھروں سے نکل آئے اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچان ہوگے کیسے ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ زجال بھی آئے گا جو صاحبان امام کو بیٹھائے گا تو جشن عید الزہرہ آخری آخری بات نہیں کہہ رہا ہوں آخری جوکلہ جشن عید الزہرہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام دیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا اصلی انتقام باقی ہے یہ انتقام زہرہ کا بارس و فرزن زمانے کا امام لے گا اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے اور میں جملے کو بدل ہوں یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں آئے تو امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے نہیں بہت چھوٹا جملہ بن گیا یہ امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا اکبر کے خاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے حسین کے خاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے اب باس کے خاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے آگے بڑھتا ہوں زہرہ کے بدن کے کوڑے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے محسن کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے فاطمہ زہرہ کے گھر کا دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے صاحبان ایمان مومن ہر گناہ کر سکتا ہے شمر کی سزا کو نہیں تلوا سکتا ہے مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں مومن ہر گناہ کر سکتا ہے قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے مومن ہر گناہ کر سکتا ہے زہرہ کی پسنیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا تو جش نہیں جو زہرہ کا پیغام بدلیں اپنے گھروں کو بدلیں اپنے بچوں کو تاکہ امام جلدی آئیں صحیح امانوں میں انتقام لیا جائے پھر ہم اور آپ ملکے امام زبانہ کے ساتھ جشن عید زہرہ منا مزا تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے سپول بہت اچھا چلتا اور بچوں کو لوگ بھیجوا بھی بڑے شوق سے رہیں اور انتظام کرنے والے واقعا خلوص سے انتظام کریں خالی خانہ پوری نہیں ہے ادارہ جا بھریا میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے سپول ہے یہ بھی امام زبانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے بس ذرا سا آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجئے یعنی ان کی تبدیلی پر اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے میں بھی توجہ دیجئے اور پھر امام آگئے اور آگئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی بھی کوئی منع سکتا ہے امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہیں امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اے میرے زمانے کے امام اے حجت خدا اے وارث مشکل کشاہ علی صاحبان ایمان کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے جس سے وہ اس کو پرستان کے 21 سدھی کے ماحول میں اس مشن کو بورا کرسکے جو آپ کا مشن ہے بربردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عید الزہرہ کا جس طرح تولے فاطمہ الزہرہ کے دل کی تھندک کا انتظام کی آل محمد کا انتقام تھوڑا سا سہی آج لیا گیا ان صاحبان ایمان کو ان کی آنسوں کے تو فیض دنیا اور آخرت کی ہر مسئبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کی ساری حاجتیں پوری فرماؤں غمِ حسین کے سوا ہمیں کوئی غمتانہ فرماؤں مگر غمِ حسین مرتے جب تک قبر میں بھی قیامت میں بھی جنت میں بھی ہمیں ازادارہِ حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرماؤں بربردگارہ ہمارے تمام مرہومین کی بھی مقبلت فرماؤں اور جب ایمان زمانہ ظاہر ہوں تو ہمیں ایمان کی پہت کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرماؤں اور خدا بندہ جب ظاہروں کا کیا مطلب اتنی آخری حجت وارثِ معصومین کے ظہور میں تعجیل فرماؤں یہ خوشی آپ کو ازاد مبارک ہو اور اس کے اعتبار سے باپ کو جو پیغام میں نے دینا تک دے دیا ہے لیکن ایک توفہ ہم آل محمد کے خدمت میں ہی تو کیا توفہ پیش کریں کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے وہی تو ہمیں سب کچھ ادا کرنے والے ہیں ہاں ایک توفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے باواد بلند برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین